چاہے وہ شخص جس کو اٹھایا جا رہا ہے بظاہر عالم ہو عالم آدمی ہے اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے لہذا اس کی اپنی ایک خاص حیثیت سمجھتا ہے لیکن اس کو اٹھایا جا رہا ہے تو اگر وہ اس کی واقعی عالم ہے تو پھر علم ہونے کے نتیجے میں وہ اس بات کی پروہ نہیں کرے گا کہ میری سبکی ہو رہی ہے یا میری احانت ہو رہی ہے بلکہ اٹھ کے چلے جائے گا والذین اوت العلم درہ جا اب اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے نظم و زبد کی کہ ہر چیز میں اپنا ایک امیر بناو اپنا ایک بڑا بناو اور وہ نظم و زبد کی خاطر لوگوں میں انتظام تحرہ کرنے کی خاطر اگر کوئی حکم دے رہا ہے چاہے وہ تمہیں بداہد ناگوار لگ رہا ہو لیکن تمہارے ذمہ ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرو تاکہ نظم و زبد برقرار ہے نظم و زبد اس کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا اتنی بڑی بھیڑ جمع ہے اور کوئی ان کا امیر نہیں کوئی کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے تو بھیڑ چال ہے وہ چلی جا رہی ہے اس میں بدنظمی ہوگی اس میں دکا پیل ہوگی اس میں نظم و زبد کی خلاف وردی ہوگی لوگوں کو تکلیفیں پہنچیں گی لیکن اگر اپنا کسی کو بڑا بنا لیا اور منتظم بنا لیا اور اس منتظم کے حکم کی تعمیل اپنے ذمہ ضروری سمجھی تو نظم و زبد برقرار رہے گا اس نے صحیح حکم دیا یا غلط حکم دیا یہ اس کے سر اس کی پوچھ اس سے ہوگی لیکن نظم و زبد کی خاطر اس کی تحکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے تو نظم و زبد کی یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے افسوس ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اب نظم و زبد بہت کم ہوتا جا رہا ہے خاص طور سے اہلے جو دین کا نام لینے والے ہیں ان کے اندر بھی بھیڑ کے طریقے سے مجمع جمع کر لیں گے کوئی امیر نہیں ہے کوئی سی کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہے جو اپنے سمجھ میں آیا وہ کر گدرے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اس بات پر متنبع فرمایا ہے کہ نظم و زبد قائم کرو اور اس نظم و زبد کے پابند ہو کر زندگی گزارو یہ فرمایا گیا کہ جب کبھی صبر کرو دو آدمی بھی صبر کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو اور امیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حکم چلائے میں بلکہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف رائے رونما ہو تو اس صورت میں امیر کی بات مان لی جائے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا اگر کرو گے تو سوائے بھگ دڑ کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس واسطے یہ تعلیم دیئے قرآن کریم میں کہو اللہ تبارک و تعالی اس میں درجات میں بلندی پیدا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دیکھئے اس میں حضرت نے قائدہ کلیہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بڑے کی سرپرستی میں کام کیا جائے اب ہمارے ہاں پر کسی تنظیم میں کسی جماعت میں جو صدر ہوتا ہے اسے کہیں امیر کہتے ہیں اور کہیں کسی ادارے میں اگر کوئی شخص بڑا ہو تو اسے نازم کہتے ہیں محتمیم کہتے ہیں تو ہر ادارے میں جماعت میں جماعت کو چلانے کے لئے جیسا بھی نظم ہو جس قسم کا بھی ہو اس میں سارے لوگ ایک شخص کی اطاعت کے پابند ہو یہ اصل ہے اور لفظ امیر پر یہاں پر بات نہیں ہے یہاں پر بات ہے ڈسیپلین کی کسی ایک کے ماتحیت ہو کر چلنا تو اب دیکھئے جماعت اسلامی میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے جن کے ماتحیتی میں کام کرنے کا وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے امیر ایک صاحب کو بنا لیتے ہیں اسی طرح آپ جمعیت علماء میں دیکھئے امیر ہے لفظ امیر کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اگر کہیں ادارے وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو لفظ نازم یا لفظ محتمیم کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور اگر جماعت کے احباب فیصل کے نام سے اپنے امیر کو مقرر کر لیں لفظ فیصل سے تو بھی یہ شریعت کے حساب سے غلط نہیں ہے مقصد ڈسپلین ہے مقصد امور کو جو ترتبات ہیں شب و روز کے صبح و شام کی جو ترتبات ہیں وہ ایک ایک شخص کے منشاہ کے مطابق چلتے رہے اور وہ اس کی نگرانی کرتا رہے اب آپ چاہے اسے امیر لکھ لیں امیر کہ لیں یا چاہے اسے آپ فیصل کہ لیں یا چاہے اسے آپ صدر کہ لیں جو بھی کہ لیں بہرحال اصل مقصد ہے ڈسپلین اور لفظ امیر کا جو ہے بہت سارے آنے ہیں بہت ساری الگ الگ قسمیں ہیں لیکن کچھ لوگوں نے جماعت کے امیر کو غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو کہ امیر کی اطاعت واجب ہے جو امیر کی اطاعت واجب ہے وہ تبلیغی جماعت کا امیر ہو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی قرآن کی آیت سے حدیث کی جو ہے تشریحات میں آپ دیکھیں گے تو لفظ امیر سے یہ مراد نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کا امیر ہو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جو بیچارے کا علم ہے وہ تبلیغی جماعت کے امیر کو ساری یعنی اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اب وہ صحی کرے غلط کرے شریعت کے خلاف کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی ہو رہی وہ امیر کسی حکم میں تو وہاں پر امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو بہرحال تبلیغ جماعت میں جو لفظ امیر لائے گیا وہ محض ڈسپلین وغیرہ کے لئے لائے گیا حقیقی امیر المؤمنین کا اس پر اطلاق کرنا اور اسے واجب گرداننا یہی تو بیدعات ہے ان باتوں سے بچنا چاہیے حضرت مولانا تقیس مانی صاحب دامت برکاتوں کا منشاہ مقصد کسی بڑے کی سرپرستی میں کام کرنے کی اہمیت کو واضح کرنا اصل ہے